موسیقی 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 ہماشل پردیش میں بارش کے بعد بھاری برباری ہوئی میدانی علاقوں میں پنجاب میں بارش اور اولے سے فسلیں بڑے پیمانے پر تباہ ہوئی ہے ہریانہ میں بھی توفان اور بارش نے کسانوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے یوپی کے میرٹ میں بارش سے عمارت گر گئی جس سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی اور دلی میں بارش اور اولے گرنے سے کسانوں کی فسلیں برباد ہو گئے موسیقی دیش کے ساتھ راجوں میں بے موسم بارش برباری برپیلے توفان اور تباہی کا خطرہ ابھی پوری طرح ٹلا نہیں ہے موسیقی آج تک بے رو بارہ مارچ سے شروع بارش نے تیرہ مارچ کو بھی قہر برپایا پنجاب، ہریانہ اور دلی میں کسانوں کی ہزاروں ہٹیر فسل برباد ہو گئی تو وارانسی میں گنگا گھاٹ پر بنے رتنیشور مہادیو مندر پر بجلی گر گئی پنجاب سے لے کر ہریانہ تک اور دلی سے لے کر وارانسی تک بے موسم بارش، توفان اور اولے مصیبت بن کر برسے سب سے پہلے دیکھئے دیش کی راج دھانی دلی کی تصویریں باری دلی کے کئی علاقوں میں بھاری بارش اور اولے گرنے سے گےہوں اور سرسوں کی فسل کو کافی نقصان پہنچا ہے ڈلی بیجے پی کے ادھاکش ستی شپادھے نے کیندر اور ال جی کو چٹھی لکھ کر کہا ہے کہ کسانوں کو جلد معافضہ دلانے کے لیے نقصان کا آقلن کرنے والے ٹیم کو بھیجا جائے ایک لیفٹین گورنر ان سے میں نے بات کی ہے ٹیلی فونکلی بھی بات کی ہے اور ایک پتر بھی ان کو ہم نے لکھایا اور ان نے کہا ہے کہ ایک نوڈل آفیسر بنائے جو نوڈل آفیسر پورا ایک اسیسمنٹ کرے اس کا اور اسیسمنٹ کرنے کے بعد جو بھی موافضہ ہے وہ ان کسانوں کو دیا جائے اب دیکھئے ہریانہ پر موسم کی مار ہریانہ کے کئی زلوں میں بھاری بارش اور اولے کی وجہ سے کسانوں کو کافی نقصان ہوا ہے رو تک میں لگاتار دوسرے دین اولہ گڑنے سے کھیتوں میں کھڑی فصل پوری طرح برباد ہو گئی ہے سب سے زیادہ نقصان سرسوں اور گہوں کی فصل کو ہوا ہے یہاں جتنے بھی ہے نا کھیتی بلکل کھٹم ہو چکی ہے اب امید نہیں آگے کوز دانا ہونے کے لیے پنجاب میں بھی موسم کا کہہ ٹوٹا تیرہ مارچ کو تڑکے ہوئی تیز بارش پنجاب کے کسانوں پر کہہر بن کا ٹوٹی بھیانک توفان بھیشن برسار اور اولے پڑنے سے پنجاب کے گرداسپور میں سیکڑوں ہیکٹیر فصل تباہ ہو گئے کسانوں نے پنجاب سرکار سے جلد موافضہ دینے کی مانگ کی ہے یوپی کے وارانسی میں بھاری بارش اور بجلی گرنے سے کاشی کے کروٹ مندر کو نقصان پہنچا ہے وارانسی کے منڈکارنی کا گھاٹ پر بنے رتنیشور مہادیو مندر پر کل رات بجلی گری جس سے مندر کا اوپری حصہ شتیگرست ہو گیا بیتیہاس کے مطابق قریب چار سو سال پہلے مہارانی اہلیا بائی ہولکر کی داسی رتنہ بائی نے اس کا نرمان کروایا تھا اس مندر کے ساتھ کل رات میں گیارہ بچ کے پیتالیس منٹ ور ایلیکٹرک کا جو آکاسی بیجلی ہے وہ اس پر گرنے سے یہ شتیگرست ہو گیا مارچ کے موسم کا بگڑا مزاج لوگوں کے لیے رہت کے بجائے آفت لے کر آیا ہے پچھلے سال سوکھے کی مار سے بے حال کسانوں کو اس پار بے موسم بارش نے تباہی کی کاغار پر لا دیا ہے گردازپور سے بشم بھر رہتک سے سرندر سنگھ اور دلی سے راجش خطری کے ساتھ نتیش پانڈے وارانسی آج تک بے موسم برسات اور برفباری کی وجہ سے جمبو کشمیر میں کچھ راستوں کو بند کرنا پڑا ہمالجر پردیش میں برفباری کی بیچ آٹھ لوگ لا پتہ ہو گئے تو اتراخن میں بھیشن برفیلی توفان کا الرٹ جاری کیا گیا ہے آسمان سے بارش اور برف کے روپ میں جیسے آفت برس رہی پہاڑوں پر حالات بہت خراب ہوتے جا رہی جممو کشمیر، ہمالجر اور اتراخن میں بارش اور برفباری نے جن جیون پر کافی برا اثر ڈالا جممو اور کشمیر میں بھاری برفباری اور بارش جاری جممو کے رجوری میں پیر بنجال کے راستوں پر کئی فیٹ برف جم گئی ہے وہیں ہمالجر پردیش کے کلو میں برفباری اور بارش میں آٹھ پروتہ روحی چھاتھ لا پتہ ہو گئے اتراخن کے بدرینات اور جوشیمٹ میں ریکارڈ برفباری ہو اتراخنڈ اور آسپاس کے علاقوں میں بڑے برفیلے توفان کی چوتابنی دی گئی ہے یہ بدرینات کے ہمکنڈ صاحب کی تصویریں ہیں یہاں سال کی سب سے زبردست برفباری ہیں ساتھ ہی آلی میں بھی ابھی تک کی سب سے زیادہ برفباری درج کی گئی ہے جوشیمٹ علاقے میں گیارہ مارچ سے بھاری برفباری ہونے لگی جس کی وجہ سے پورے علاقے پر دور دور تک برف کی چادر نظر آنے لگی حالانکہ دیش کے کونے کونے سے آلی پہنچے سیلانی اس برفباری سے کافی خوش ہیں لیکن موسم کا مزاز اسی طرح رہا تو یہی برف سفید آفت بھی بن سکتی ہے جوشیمٹ، بدرینات، ہیمکنڈ صاحب آلی میں دو دن میں بھاری برفباری ہوئی ہے قریب ایک سے دو فیٹ تک برفباری درج کی گئی ہے وہیں اترکاشی، چمولی، پیثوراگڑ، بدرینات، جوشیمٹ، کیدارنات، مونسیاری میں برفبیلے تفان کا ایلرڈ جاری کیا گیا ہے کیدارنات، بدرینات، جوشیمٹ میں رک رک کر برفباری ہو رہی ہے برفباری کے بعد دہرادون میں بھی پارا کافی نیت بے موسم برسات نے ہیماشر پردیش کے کلو میں آٹھ لوگوں کے زندگی مصیبت میں ڈال دی کلو کے منالی گھاٹی میں ماؤنٹین ٹریکنگ کے لیے گئے ساتھ چھاتر سمیت آٹھ لوگ لاپتا ہو گئے ہیں پنجاب کے سنگرور سے ساتھ چھاتر ٹریکنگ کے لیے کلو گئے تھے پنجاب انجینئرنگ انسٹیوٹ کے ساتھ چھاتر اور ایک ستھانیا گائی باری بارش کے دوران چندرخانی باس میں آٹھ لوگوں کے لاپتا ہونے کی خبر ہے گیارہ مارچ سے لاپتا لوگوں کے تلاش کے لیے آئی ٹی بی پی نے آپریشن چلایا باری بارش اور باری باری کے بیچ آئی ٹی بی پی کے تین ٹی میں الگ الگ دشاؤں میں سرچ آپریشن چلا رہی ہیں پٹنی خال سے چندرخانی بجلی مہادیو سے چندرخانی اور ملانا گاؤں سے چندرخانی کے بیچ تینوں ٹی میں لاپتا لوگوں کی تلاش کر رہی ہیں ہیمارچل پردیش کی رازدھانی شملا میں بھی باری باری کی وجہ سے موسم کافی تھنڈا ہو گیا ہے بے موسم بارش اور بارت گرنے سے کسان پریشان ہے تو وہیں ٹوریسٹ خوش ہیمارچل پردیش کی طرح کشمیر کے کئی حصوں میں بھی باری بارش اور برخ باری ہوئی ہے جس سے شیط لہر چڑھنے لگی ہے ساتھی کسانوں کی فصلوں کو بھی بے موسم برسات سے کافی نقصان ہوا ہے پورے کشمیر میں شکروعار سے بارشیں جاری ہیں رکرک کے خور ہی ان بارشوں سے نہ صرف تاپمان میں کمی آئی ہے بلکہ کشمیر کے ادھکتر دریاؤں کے پانی کا اسطھر بھی بڑھنے لگا ہے لیکن فیلحال بار کی استطیق تو نہیں بنی ہے پہاڑوں پر موسم کی مار کا اثر اتھر بھارت کے کئی راجیوں پر پڑا ہے پہاڑوں پر آئی تباہی نے میدانی علاقوں میں موت بانٹی جمہو سے اشوینی کمار، دہرادون سے دلیپ سنگھ اور کلو سے منویندر اروڑا کے ساتھ کمل نیان، آلی، اتھرا کھنڈ آج دہ پشمی اتھر بردیش کے میرڈ میں تیرہ مارچ کو صبح بھاری بارشنے پانچ لوگوں کی جوان لے لی ایک کسان کے دو منزلہ مکان کی چھت گرنے سے تین بچوں سمیت پانچ لوگوں کی موت ہو گئی حادثے کے بعد میرڈ کے کوری گاؤں میں ماتم پسرا پڑا ہے جس گھر کی چھت موسم کی مار سے بچاتی تھی، وہی چھت کفن بن گئی جس چارپائی پر سکون کی نیم سوتے تھے، اسی پر قبر بن گئی قدرت کا کہہ رہی ایسا ٹوٹا کہ تیز ہواوں کے ساتھ بارشنے ایک پریوار کے پانچ لوگوں کی جان لے لی دل دہلانے والی یہ گھٹنا میرڈ کے گھرخوادہ علاقے کی ہے یہاں کوری گاؤں میں بھاری بارش کے دوران ویجے پال کے کمزور مکان کی دو منزلہ عمارت آج تڑکے گر گئی حادثے میں ویجے پال، اس کی بہو اور تین بوتوں کی جان چلی گئی پریوار کا ایک صدر سکھائل ہے، حادثے کے بعد گاؤں میں کوہرام مچ گیا ہادثے کی سوچ نہ پا کر موقعے پر پہنچے یوپی کے کیبینٹ مندری شاہد منظور نے پریوار کو اچھت معافضہ دلانے کا اعلان کیا پریوار ایک مرتک کو چار لاکھ روپے دینے کی وستہ ہے، آج سام تک اس کا چیکن کو مل جائے گا اور ایک کسان درگھٹنا بیما میں پانچ لاکھ کا چیک بھی اس کا فارم بھروا دیا گیا وہ بھی چیکن مل جائے گا پرشازن کے ٹیم بھی موقع پر پہنچی اور ملبہ ہٹانے میں لوگوں کی مدد کی پرشازن کے مطابق مکان پکا تھا لیکن کافی پرانا ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گیا تھا پہلے چھت کی بیم گری جس کے بعد پوری چھت سوتے ہوئے لوگوں پر کر پڑی تیج ہوا کے ساتھ بارسہ ہوئی ہے تو برسہ کے کارن یہ آبدہ کی سریڈی میں آتا ہے اس پرکار کی جو بھی گھٹائیں ہوتی ہیں دہ بھی آبدہ کی سریڈی میں آیا ہے یہ پرکار اور اس میں تتکال پرشازن نے سنگیان لیا ہے اور ہم لوگ موقع پر آئے ہیں پانچ لوگ مرتک ہیں مرنے والے لوگ کسان پریوار کے تھے بدقسمتی کا عالم دیکھئے کسان کو اپنا پیٹ پالنے کے لیے برسہت کا انتظار رہتا ہے لیکن بے موسم بارش نے اس کے پریوار کو ہی ختم کر دیا عثمان چودری میرٹ آج تک اس بلیڈن میں فیلال اتنا ہی دیش اور دنیا کی سو اہم خبریں لے کر ہم ہوتے ہیں بس کچھ ہی دیر میں حاضر آپ بنے رہیے ہماری ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک موسیقی